زیلہ کانگریز کامیٹری گورکپور کے نیرونطمان ادھیا شراکے شیادوں کے نترت میں شنیوار کو کارکرتاؤ نے نگر آیوت کو گیاپن سوپا گیاپن کے مادہم سے مانگ کیا کہ لالڈگی پارک کے پشمی گیٹ پر نگر نگم دوارہ گیٹ کو توڑ کر شوچالے بنایا جا رہا ہے جس کا کانگریز پارٹی کے کارکرتاؤ ویروت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لالڈگی پارک کے پاس دیش کے پرثم پردان منتری جواحلال نیرو نے سوادھ انتہ آندولن میں برٹیش شاسن کے خلاف یہیں سے بھاشر دیا تھا یہ ایک اتحاسی گیٹ ہے جسے نشت کر نگر نگم دوارہ کیا جا رہا ہے نیرو ادیان کی پویترتہ کو نشت کرنے اور پشاب گھر استحفید کرنے والے نگر نگم کے ادھکاری کسی بھی دشاہ میں چھما کے یوگ نہیں ہیں اس دوران گیاپن سوپنے والوں میں جین پاٹک، منیش کمار، راجش نشاد، اسلم پرویز، ناگین ریجادو، گولو کمار، بادل چطور ویدی، سنجا چودری، ویجا چورسیا، امجا دنساری، ابھیشیک یادو، آدھی لوگ موجود رہے اس سامنے میں گورکپو نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے کانگریز کے نیرتمان زلاتیش راکیش شادو نے کہا موسیقی راکے سے آدھو جلا دیچ کانگریس پارٹی لالڈگی پار کے اتحاسک گیٹ کو جہاں پنڈی جوال لال نہروں نے اپنا بھاسور دیا تھا جہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی تھی سواجی چنن اس کو چھے مہینے پہلے اس کو بند کیا جا رہا تھا ہم لوگوں نے اس کو کام کو رکھوایا پناہ پھر یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ سواجی چنن اس کو ایک ایسے کر کے وہاں دکان بنا کے دکان کو اس کو جو ہے ایک نگر نگم میں بیٹھے ہوئے اچھے پت پر جو ہے بیٹھ کو دیا جائے گا اس کو ہم بیروت کرتے ہیں اس کا اگر نگر آئیت نے ہماری باتیں نہیں مانی اور اسے ہرزی گیٹ کے ساتھ چھڑ کھانے کی تو ہم ایٹ سے ایٹ بجانے کا کار کریں گے آپ وہاں کی جنتہ کو دیکھیں جنتہ سے پوچھیں کہ جنتہ وہاں چاہتی کیا ہے جو جنتہ چاہتی ہے وہی ہوگا یہ آکے آدھیکاری کا یہ سہار نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا سہار ہے یہاں کی جنتہ جیسے چاہے گی ہم لوگ جیسے چاہیں گے اس طریقے سے سہار رہے گا آدھیکاریوں کے سہانے سے سہار نہیں بدلے جائیں گے